بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اچارڈ آ رہی ہوں آم کا کیری کا یہ دیکھیں ہم نے آم کو اچھی طرح سے دھو کر پنکے کے نیچے ان کو سکھا لیا ہے اور ان کی جو گھٹلی ہے وہ ان کو میں نے ریموو کر دیا ہے نکال لیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اس طرح ہم نے تمام گھٹلیوں کو نکال لیا کچھ ایک دو بیچ میں ہے یہ دیکھیں ابھی تو کچھ اگر رہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سے اس کو سکپ کر دیں کہ تو زیادہ ہی بیسٹ ہوگا پھرک ہے اب یہ ہمارے سوگے ہیں اب ہم اس کو ڈھالیں گے پڑے سے بھرتن میں پرات میں جس طرح یہ میرے پاس پرات ہے سارے آم ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ساری ہٹلیاں ہم نے ایک رائٹ پر نکال دی ہیں اور کماپ جو اتنے بھی آم تھے کیری تھے اور ہم نے چھوٹ چھوٹ سے یہ بیسٹ ہوئے ہیں اس کے کٹ کر لیا آپ بڑے سا اس کے رکھ سکتے ہیں جیسے آپ پسند کرتے ہوں آپ ویسے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس 5 کے جی آم ہے چلیے اب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں چار بنانا اچھا جی یہاں پر میں ایک بات بازیہ کرتی چلی ہوں یہ جو میں نے میرے چلیے ہیں تقریباً ایک کٹوری کے قریب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو میں نے سارٹ لیا ہے یہ بھی تقریباً ایک کٹوری کے قریب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو اچھے سے کریں گے مکس اور تھوڑ تھوڑے سے ہم اس میں ڈالیں گے آم یہ دیکھیں یہ میں نے لسوڑے کا اچار ڈالا ہے اس لئے میں اپنے آم میں کوئی بھی زیادہ مثالے وگرہ نہیں ایڈ کروں گی سوائے نمک مرش کے یہ دیکھیں آم کو میں نظر آ رہا ہوگا مثالے ہر چیز اس میں ہے اچار میں میں نے ڈالی ہوئی ہے یہ اب یہ لسوڑے ڈالے ہوئے مجھے صرف دو دن ہوئے ہیں اب یہ بھی تیار ہمارے لسوڑے ہو رہے ہیں تو اس میں ہم نے دھاڑا مرش ڈالی تھی سانف ڈالی تھی رائی ڈالی تھی کلونچی ڈالی تھی اور میتھی دھانا ڈالا تھا سب چیزوں کی مقدار ہم نے ایک جیسی رکھی تھی اور نمک ہم نے اس میں زیادہ ڈالا تھا نمک ہم اس میں زیادہ ہی ڈالیں گے اب ہم اسی میں اپنے آم ڈالیں گے اور آم ڈالنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں آم ہم نے کیسے ڈالنے ہیں پہلے ہم اس کو اچھے سے اپنے چار کو مکس کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں ہمارا جو مثال لائے وہ اوپر آ جائے چھنک ہے اس کو پہلے ہم اچھے سے کریں گے مکس ماشاءاللہ سے یہ بھی ہمارا ڈیڈی ہو رہا ہے ساتھ میں دیکھیں بسم اللہ رہن رہی تو اب ہم چلیے کرتے ہیں سٹار آم کا کام کرنے کے لئے اب ہم اس میں ڈالیں گے آم جو ہم نے یہ نمک میرش بنائی ہے خلدی وغیرہ ہر چیز ہم نے اس میں شامل کی ہوئی ہے پہلے لسودوں میں ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے نیکس بسم اللہ رہن 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 بسم اللہ رہن بس اس طرح ہم ہلکی سی نمک میرش لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اور اپنے لسودے والی بارٹی میں ڈال دیں گے آپ یہ مرتبان میں بھی ڈال سکتے ہیں بارٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پورے سال کا ہے بسم اللہ رحمہ رحمہ یہ دیکھا ہے اس طرح ہم نے سٹیپ بسٹر پھر ویسے ہی آم بھو کو مکس کر لیا اس طرح اور اس طرح پکڑ کے بارٹی میں ہم دلا دے جائیں گے بسم اللہ رحمہ اس طرح بسم اللہ مکس کریں گے اچھا جی اب تمام آم کو ہم نے ڈال لیا ہلسودوں میں اب ہم اس کو کریں گے مکس بسم اللہ رحمہ رحمہ مکس کریں گے مکس کریں گے رحمہ ملوک دیکھے ملوک دیکھے ماشاءاللہ ملوک دیکھے ملوک دیکھے ہوں یہ دیکھیں اس کچھے سے تیل نکال گئے تو یہ دیکھیں اندر سے اس کی گٹک بھی دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے صاف شفاف اور یہ بالکل ریڈی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں لے سوڑا ہمارا ریڈی ہے بس اس کو ایک دن اور ہم لگوائیں گے پھر ہم اس کا کھانا سٹارٹ کر دیں گے اگر آپ کو میری یہ اچھا ہر اور لسوڑے کی ریسپ یہ چلے گئے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹس کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاء نہ ملیں گے نیکس وڈیو میں اللہ حافظ